دوہائی انسٹیٹور کے طرف سے آل کنٹری سٹرونز کے لیے فولی فانڈڈڈ سکارلشپ اناؤنس کی گئی ہے یہ فولی فانڈڈڈ سکارلشپ ہے قطر کی طرف سے پھر اس طرح ایک اپلیکیشن پورٹل آپ لوگ کو اپن ہو جائے گا یہ ونٹوئی ایلیون سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کرنا ہے اپلیکیشن کے لیے فارم سیدمیٹ کرنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میں ہوں مسئلہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے سب ویور خیرت و حافظ ہوں گی ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نیو سکارلشپ اپڈیٹ شیئر کرنی جا رہا ہو دوہائی انسٹیٹور سکارلشپ دوہائی انسٹیٹور کے طرف سے آل کنٹری سٹرونز کے لیے فولی فانڈڈڈ سکارلشپ اناؤنس کی گئی ہے یہ فولی فانڈڈڈ سکارلشپ ہے قطر کی طرف سے اس کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی پروسیجر کیا ہے ریکوارڈ ڈاکنٹ کون کون سے ہے تو آج اس جوڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ پریکٹیکل جو پروسیجر ہے شیئر کروں گا یہ جو سکارلشپ ہے اس کے لیے ہر سٹرونز اپلائی کر سکتے ہیں کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈو بنایا تھا کہ اسے کونسی سکارلشپ ہے جو سٹرونز اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جو سکارلشپ ہے دوہا انسٹیٹوٹ سکارلشپ یہ بھی شامل ہے تو اپلائی پروسیجر بہت آسان ہے سٹرونز آپ لوگ اپلائی کریں یہ جو ویڈو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو سٹرونز سکارلشپ کیلئے اپلائی کریں چلو ویڈو کی طرف چلتے ہیں ویڈو سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چوٹے سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نہیں ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس آپ لوگ سبسکرائب کیجئے تاکہ نیو سکارلشپ اپڈیٹس آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکیں ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکارلشپ یہ ریجیلز کیا ہے یہ سکارلشپ اپر کر رہے ہیں دوہا انسٹیٹوٹ ہے دوہا انسٹیٹوٹ کی طرف سے انسٹیٹوٹ کی طرف سے انسٹیٹوٹ کی گئی ہے کورس لیول جو ہے ماسٹر ڈگری ہے اور پیجری ڈگری ہے ہیلیجیبل کانٹریز ہے آن نیشنلٹیز اور فائنانچلی کوریج فولی فانڈیٹ سکارلشپ ہیں سکارلشپ کوریج جو ہے فول ڈیویشن کور ہوگا سکارلشپ میں اور ساتھ ہی جو فری آسٹرل ہے منتلی سٹیپین بھی دی جاتے ہیں ہیل انچورنس بھی شامل ہے سکارلشپ میں اور ساتھ ہی سٹورنس کو جو آنے جانے کے جو ٹرکٹ ہے سال میں دی جاتی ہے تو یہ سکارلشپ سکارلشپ میں کوریج ہوگا اور اب بات کرتے ہیں ان کے سکارلشپ کے لئے الیجیبیلٹی کریٹریہ کا ہے اور ریکوائرمنٹس کون کون سے ہے دوہاں انسٹیٹیوٹ سکارلشپ کے لئے جو الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے ریکوائرمنٹس ہے پہلا جو ہے انٹرنیشنل سٹورنٹس ان قطری ریزیڈنٹ اور الیجیبل سکارلشپ کے لئے انٹرنیشنل سٹورنٹس الیجیبل ہے اور جو سٹورنٹ جو ہے ماسٹر رگری کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا پیجڈے کے لئے تو بیجلل ہونا چاہیے اور بی ایوالی سٹورنٹ بھی الیجیبل ہے سکارلشپ کے لئے اور اس سکارلشپ کے لئے جو ہے نو سپیسپک ایج ریکوائرمنٹس تو ایج کے کوئی پر لیمٹ نہیں ہے ہر ایج والی سٹورنٹ اپلائے کر سکتے ہیں سکارلشپ کے لئے جو سٹورنٹ ماسٹر کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بیجلر کی اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور جو بیج کلئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ماسٹر ہم ڈی کارٹ نہیں چاہیے ایڈ کارٹ صرف قطر سٹورنٹ کے لیے ہے اور سکرن جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہے بیچلر کی ڈگریز ہونا چاہیے ٹرانسکیپس تو ریکمینڈیشن لیٹرز تو ریکمینڈیشن لیٹرز جو ہے یہ انگلیشٹی کی پروپیسر سے لینا چاہیے ریکمینڈیشن لیٹرز کے ساتھ سبمیٹ انگلیش ٹیسٹ سکور انگلیش سرٹیفیکیٹ بھی لینا ہے انگلیشٹی سے اور یہ توفیل وغیرہ نہیں ہے یہ سرپ سیمپل انگلیش سرٹیفیکیٹ ہے جو انگلیشٹی سے آپ لوگوں کو ملے گا اور پھر جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنا ہے کیسے اور سیوی تو یہ ہو گیا ریکوائر ڈاکومنٹس میں نے اس لیے جلدی سے بتایا آپ لوگ اپیشل جو ویبسائٹ ہے اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ چلتے ہیں کہ سکالرشپ کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے میں نے اپلیکیشن کے جو پورٹل ہے میں نے اوپن کیا یہ جو پورٹل ہے اس کا لینک میں آپ لوگوں کو سکرپشن میں منشن کروں گا لینک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن چین ملے گا آپ لوگ تو پہلا کیا کرنا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے نیو اپلیکنٹ ریجسٹر تو ریجسٹر پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد اپلیکن ریجسٹریشن فارم اوپن ہو جائے گا پہلا جو ہے ایرابک نیم لکھنا ہے فیملی نیم ایرابک میں لکھنا ہے ایمیل ایڈریس کنفرن ایمیل ایڈریس تو یہ ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ سب میٹ پہ کلک کریں سب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایمیل آ جائیں گے ایمیل میں پاسول اور جو لگن آئیڈی ہے وہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا دوبارہ سے اپلیکیشن پورٹل اوپن کرنا ہے اور یوزر نیم کی جگہ جو ہے ایمیل ڈالنا ہے اور پاسول پھر سائن این پھر کلک کریں سائن این کلک کرنے کے بعد اس طرح اے پورٹل آپ لوگوں کو اپن ہو جائے گے ایپلیکیشن فارم تو یہ جو لکھا ہوا ہے نیچے کریائٹ اپلیکیشن اس بھی کلک کرنا ہے کرنے کے بعد ایڈریس انسٹرکشن ہو گئرہ ہے تو یہ جو نیچے ہے اسٹارٹ یور اپلیکیشن اس بھی کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد پہلا جو سکول سیلٹ کرنا ہے لیول اپ سٹڈی سیلٹ کرنا ہے پھر پروگرام تو آپ لوگ سیلٹ کیجئے تو جو پروگرام میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں مطلب سائنسز ہے یا ہمینوٹیز وغیرہ تو میں اس میں کلک کرتا ہوں لیول اپ سٹڈی آپ لوگ سیلٹ کریں ماسٹر کیلئے پیلائے کرنا چاہتے ہیں یا پیجڈی کے لیے تو وہ بھی سیلٹ کریں اور جو پروگرام ہے یعنی بہت سارے پروگرام سے میں ایک پروگرام سٹڈی کریں پھر سب میٹ پھر کلک کریں پھر اس طرح ایک اپلیکیشن پورٹل آپ لوگ کو اپن ہو جائے گا یہ ون ٹو ایلیوین سٹیپ بائی سٹیپ پروسس کرنا ہے اپلیکیشن کے لیے فارم سب میٹ کرنے کے لیے پہلا جو ہے جنرل جو کوسٹن ہے یعنی کون سی پروگرام ہے اور پھر جو ہے سٹیڈرن فنڈنگ وغیرہ ہے پھر سٹیڈرن ہاؤسن یہ جو کوسٹن ہے یہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں پھر اس کے بعد یہ جو اپشن ہے نیکسٹ سپی کلک کریں پھر سیکرن اپشن آپ لوگوں کو شوق ہو جائے گا پرسنل انفارمیشن تو پرسنل انفارمیشن دینا ہے بائیگرابیکل انفارمیشن جنڈر سارے کرنا ہے ڈیٹا برت وغیرہ اور سیڈیزن شپ یا فاسپورٹ ڈیٹیز لگنا ہے پاسپورٹ نیم کنٹری وغیرہ اور آئی ڈی نیشنل جو آئی ڈی نمبر ہے وہ بھی لے کے اور یہاں پہ اپلوڈ کریں آئی ڈی کاٹ پاسپورٹ نمبر یہاں لے کے اور یہاں پاسپورٹ ایڈ جو ہے ایڈ پہ کلک کریں اور پاسپورٹ یہاں سے اپلوڈ کریں پھر اس کے بعد نیکسٹ اپشن ہے نیکسٹ پہ کلک کریں تر نمبر پہ آپ لوگوں کو نیکسٹ اپشن شو ہو جائے گا کنٹرک انس فارمیشن تو پہلا جو ہے ایڈریس وغیرہ سیڈی اور کنٹری یہ فاسپورٹ وغیرہ لکھنا ہے اور ایڈریس ان قطر تو اگر قطر میں ہو تو قطر کے ایڈریس لکے کر نہیں ہو تو نو نو پہ کلک کریں اور یہ جو لکھا ہے نیکسٹ تو نیکسٹ پہ کلک کریں اور فورٹ نمبر پہ جو اپشن شو ہو جائے گا ہوئے ہیں ایمپلائیمنٹ ہیسٹری تو یہاں ایمپلائی کی جو ڈیٹیلز ہے ہو یہاں ایڈ کریں اور ہیسٹری اور یہاں جو ہے اپنا جو سی وی ہے وہ یا فیڈی اپ یا ڈاکومنٹس میں آپ اپلوڈ کریں فائف نمبر پہ آپشن جو ہے انڈر گریجویٹ اکولیفیکیشن تو انڈر گریجویٹ قولیفیکیشن میں جو ہے انڈورسٹری کی نیم لکھنا ہے سیٹی اور کنٹری وغیرہ ڈیگری ٹائف یہاں لکھنا ہے اور ریزلٹ ڈیٹیل لکھنا ہے فائنل جو جی پی اے ہے یا جو ایوریج جی پی اے ہے یہاں آپ لکھیں اور گریج ڈیٹیل لکھیں قولیفیکیشن ڈیٹیلز میں جو ہے اپلوڈ انڈر گریجویٹ ٹرانسکرپٹ تو یہاں سے آپ لوگ یہ جو ہے ایڈ پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں جو ہے چوز پائل پھر اپلوڈ کریں تو اس طرقے سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں انڈر گریجویٹ کے جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ اس طرقے سے اپلوڈ کریں اور ساتھ ہی اپلوڈ انڈر گریجویٹ سرٹیپیکیٹ تو انڈر گریجویٹ جو سرٹیپیکیٹ ہے وہ بھی اپلوڈ کریں اور پھر نیکسٹ بھی کلک کریں نیکسٹ اپشن آپ لوگوں کو شو ہو جائے گا لنگویج ریکوائرمنٹس تو یہاں ہی ہے لنگویج ریکوائرمنٹس میں فرسٹ ہون جو ہے سبمیٹ ایمینیم ایکیڈیمیک آئیڈ سکور یا توفیل تو آئیڈس یا توفیل ہے تو بہتر ہے اگر نہیں ہے تو پھر انگلیش لنگویج پروب کیلئے آپ لوگوں کو سبمیٹ کرنا ہے ایک انگلیش سرٹیپیکیٹ جو آپ لوگوں کو ملے گا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ لوگوں کو تو وہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا انگلیش سرٹیپیکیٹ تو آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہو آئیڈس یا توفیل کی بجائے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں ایٹ نمبر پہ اپشن جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنا ہے لیکن سد سو پچاس سے لے کے ایک آزار ورڈز میں لکھنا ہے لیکن صرف ایرابیق میں لکھنا ہے تو اگر کسو کے ایرابیق آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتے ہیں تو آپ لوگ ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ کر کے ایرابیق میں ٹرانسلیٹ کریں اور پھر جو ہے یہاں نیچے اپلوڈ کریں اور نیکس پہ کلک کریں ٹن نمبر پہ جو آپشن ہے ری فری انفارمیشن تو یہ موسٹ امپورٹنٹ اسٹورنس کے لیے ایک سٹورنٹ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کیا لکھنا ہے تو اسٹورن جو ہے اپنا ڈیٹا یہاں لکھتے ہیں تو یہاں اپنا ڈیٹا نہیں لکھنا لکھنا ہے جو ٹیچر یا پروپیسر آپ لوگوں کو ریکنمنٹ کرتے ہیں تو ریکنمنٹر کی جو انفارمیشن ہے کریکٹ جو ڈیٹیل ہے نیم ہے ای میل پھنتا ہے پڑنا ہے تو پڑنا کے پروپیسر آپ لوگوں کو ریکمنٹ جاتے ہیں وہاں صحیح لکھنا ہے ای میل سہی لکھنا ہے Pat语ا ہے پھر انورسٹی والے پروپیسر کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ یہ سٹورنٹ ریکنمنٹ کرتے ہو یا loved these Schuldئر میں دیکھتے ہیں تو یا آت کے یہ مستیک نہیں کرنا کہ اپنا ایمیل یا کوئی اور ڈیٹا لکھنا ہے تو جو تیچر آپ لوگوں کو ریکمینٹ کرتے ہیں تو ان تیچر کا ریکمینڈیشن کے جو ٹیٹیلز ہے یہاں لکھنا ہے پھر جو ہے نیکس پہ کلک کریں اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو لاسٹ والا آپشن شو ہو جائے گا لاسٹ میں آپ لوگوں کو ترم انز کنڈیشنز آپ لوگوں کو شو جائے گا کہ یہ کنڈیشنز ہے سکالرشپ کی اور پھر یہاں جو ہے یہ آپشن ہی پہ کلک کریں اور سبمیٹ کریں آپ لوگوں کو اپنا جو ایپلیکیشن نمبر ہے وہ مل جائے گا اپلائے کی بات اور امید ہے کہ یہ ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گی جنہوں نے سبسکرائب نہیں ہے تو پلیس